امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خریف سے ہوں گے دول ڈالا تو دیکھا کہ کوئے میں پانی نہیں ہے ایک لڑکا چیخ رہا ہے اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو خبر دی سب مل کر آئیں یوسف کو کوئے سے نکالا سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کوئے کے اندر گرا قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروغ ہوا کرتی تھی جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس کرتا اور میند و مشکت کراتا ظلم و تشدد بھی کرتا چنانچہ یہ کافلہ دین سے مصر کی طرف جوا رہا تھا کافلہ والوں نے آپس میں کہا اس لڑکے کو فروغ کر کے کافی منافع حاصل کریں گے پھر یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے کہتے ہیں کہ مصر کے باشا کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے مصر میں اسے باشا کے بعد پورے اکتیارات حاصل تھے خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا اسی نے کافلہ والوں سے بہت ہی کم معاہزہ دے کر خرید لیا عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی یہ اسی کے لیے ایک اچھا موقع تھا اس کی اولاد کی خواہش بھی تھی عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پاننا شروع کیا حضر یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اکتیارات حاصل ہو گئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی حضر یوسف علیہ السلام کا بعض قوموں میں عزیز مصر کا ہاتھ پٹانے لگے صاحب حیثیت زرانے میں پرورش پانے کے سبب مداد آداد بھی تبدیلی آگئے انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئے نیکی اور پریزگاری بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں اللہ نے حسن اور خفصوطی دے رکھی تھی جو عورت بھی دیکھتی فرفتہ ہو جاتی عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی حالانکہ اس نے بیٹے کی خراب پرورش کی تھی لیکن وہ بھول چکی تھی حضر یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہی عزیز مصر کی بیوی کا نام زولیخہ تھا زولیخہ نے یوسف علیہ السلام کو تفتیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے زولیخہ کیا چاہتی ہے یوسف بھاپ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ مبت سے ایسی حق نہیں ہو سکتی یہ سراسر گناہ ہے ایک دن زولیخہ نے حضر یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر روازہ بن کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے رکھ کی پناہ میں ہوں پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دھوڑے زولیخہ انہیں پکڑنے کے لیے دھوڑی پیچھے سے کرتے کا دامن کھیس لیا اور کرتہ تار تار ہو گیا اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا اسے اچانک آمنے سامنے دیکھتا زولیخہ نے جور بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے وہ مجھ سے بتر میزی کرنا چاہتا ہے میں دھوڑی حضر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں بے گناہ ہوں زولیخہ مجھ پر تحمت لگا رہی ہے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا زولیخہ نے عزیز مصر سے کہا اسے قید کر لیا جائے اور سف صدا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد دکھے اس گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا تھا اس نے زولیخہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا وہ اس کے مزار وعدہ سے واقف تھا اگرچہ زولیخہ کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل مول لیا اس آدمی نے اپنی نانش ملی عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کتہ سامنے سے پھٹا ہوا ہوتا تو یوسف کو سور وعد تھے اگر کتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو دل مول لیا سے گلتی سرزد ہوئی ہے عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا دل مول لیا نے کتہ پکڑ کر کھینچا حضر یوسف علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئے فرعون کی کوئی اولاد نہ تھے حضر یوسف علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے ان کی پرورش عزیز مصر نے کی اور وہ بھی اولاد سے مرہوم تھا اللہ تعالیٰ کسی کو عالی مرتبہ بکشتا ہے اور اس کے مزاج و محول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے عزیز مصر نے یوسف سے کہا اور کچھ نہیں مگر ذلخہ پر لانت ملامت کرنا شروع کیے اگر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئے ذلخہ نے جواب دیا میں تم سب کو ازمائش میں ڈالوں گی جب ازمائش سے بزر ہوں چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلائیا عورتیں مجلس میں آئیں فسط کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاکو رکھ دیا پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلائیا اور حضر یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے تمام عورتیں دیکھ کر بھی خوش سے ہو گئے ایک نشہ ستاری ہو گیا چاکو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیا انگلیوں سے خون بہنے لگا ذلخہ نے برا بلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ سن سب کو کیا ہو گیا ہے تم ہوش میں ہو تم ہوش میں نہ رہیں پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹنی عورتوں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے یہ تو فرشتہ ہے فرشتہ اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے ذلخہ نے کہا تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر دلی ہوئی تھی اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا تم نے یہ دیکھ کر تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹنی ذلخہ نے عورتوں سے کہا میں نے اسے اپنی طرف کچھنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گے اس پر حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے رب مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں اے رب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے اگر تو اس کے قریب آ جاؤں تو میں جہلوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ذلخہ کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی تو حضر یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو حضر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا حضر یوسف علیہ السلام کو نیکی کا چچا سارے شہر میں تھا یہ بات ہر عورت جانتی تھی حضر یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے حضر یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد دو اور نئی قیدی بھی قید خانے میں آئے ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا دوسرا قیدی بھگرچی کھانے کا افسر تھا دونوں نے کوئی قصور کیا تھا اس کے لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی کہ حضر یوسف علیہ السلام کو لوگوں کو سٹھا راستہ دکھاتے ہیں اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں اس لیے کہہ رکھانے کے لوگ حضر یوسف علیہ السلام کو عقیدت رکھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ حضر یوسف علیہ السلام نیک اور پارسہ ہے اس لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے قواب میں دیکھا ہے کہ میں باشا کم شراب پلا رہا ہوں اس قواب کی کیا تعبیر ہے دوسرے نے کہا میں نے قواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں اس کی کیا تعبیر ہے مجھے بتا دی دیا ہے حضر یوسف علیہ السلام نے خواہ کے تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو شور کر بطوں کے پوجہ کرتے ہو اللہ ہی عبادت کے لائک ہے مگر تم لوگوں نے اللہ کو شور کر کسی اور کی پوجہ کرنا شروع کر دی ہے اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا باق حضر یکور علیہ السلام میرے دادا اسحاق علیہ السلام اور میرے پردادا حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں ہمارے باق دادا اور پردادا اللہ کے بیجے ہوئے پیگمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو ہی مانتے تھے اللہ کے سوا کسی کو شریف نہیں ٹھہراتے تھے ہم سب پر اللہ کا خضل ہے لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے امید کرتی ہوں کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ 1 سنا ہوگا اب حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ 2 آپ کے پیش خدمت ہے ملتے ہیں پارٹ 3 میں جب تب کے لیے اللہ حکم